آج میری اس حکومت کا انٹیلر منسٹر ہے وہ سپیرٹ ہی آپ نے فوت کر دی پولیٹیکل سپیرٹ کہ ایک شخص وزیراعلا رہا انٹرم سیٹ اپ میں آج میرا وزیر داخلہ ہے آپ نے وہ جو وہ جو پیچھے نویسنس ہوتی ہے کسی لاو بنانے کی کہ کوئی بھی شخص انٹرم سیٹ اپ کا اگلی انکارمنٹ گورنمنٹ میں کوئی ذمہ دار ہدا نہیں لے گا مجھے پتہ ہے لاو منسٹر فارمر پرائم منسٹر دیفنس منسٹر سارے ہاں موجود ہیں پاکستان وہ ملک ہے جہاں ڈالوں میں لوگ آپ نے شریعر بھائی کی بات بوری نہیں ہونے دی مجھے ذرا پیپل پارٹی کی نظر سے دیکھیں جی پیار سے دیکھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد والعالی محمد پہلے تو ایک اصولی بات رکھنا چاہتا ہوں یہاں سیاستدان سارے موجود ہیں دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں پارلیمنٹ نے رہنا ہے اور آئین نے رہنا ہے پاکستان کے جناب جیپٹی سپیکر صاحب پاکستان کا جو الیکٹورل پروسس ہے جو ٹرانسپیرنسی ہے آئین کے مطابق الیکشن کو صاف شفاف ہونا چاہیے یہ سب کے مفاد میں ہے ہمارے الیکٹورل لاؤز میں ہے شاہ صاحب ہمارے الیکٹورل لاؤز میں ہے اور آئین پاکستان میں ہے کہ کوئی بھی فارم ار پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی کیر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی بھی ذمہ دار چاہے وہ وزیر آزم ہو چاہے وہ وزیر آلہ کی کرسی پہ بیٹھا ہو یا اس میں کوئی منسٹر ہو وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرسکتا ایسا ہی انہیچ وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرسکتا سپیرٹ یہ ہے کہ اگر وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرے گا تو جس جماعت سے کرے گا وہ اس کو فیور کرسکتا ہے تو یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ ایک شخص پنجاب کا وزیر آلہ راب میں ذاتی میرا دشمن نہیں ہے میں زندگی میں شاید من سے کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی لیکن بات اصول کی کر رہا ہوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو پنجاب جیتا ہے وہ پاکستان جیتا ہے جو پنجاب میں الیکشن جیتا ہے وہ وزیر آزم اس جماعت کا آتا ہے ایک شخص وزیر آلہ رہا اس کے نیچے ظلم ہوا تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعتیں پرسیکیوٹ ہوئی ظل شاہ جیسے بچے ہمارے وہ شہید ہوئے خواتین کو اٹھایا گیا چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا کوئی پولٹیکل آزادی نہیں تھی سابق وزیر آلہ پرویز علی صاحب کی وائف محترمہ ان کے ہاتھ تک سے نومینیشن پیپر چینے گئے کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں تھی وہ شخص آج میری اس حکومت کا انٹیلر منسٹر ہے وہ سپیرٹ ہی آر نے فوت کر دی پولٹیکل سپیرٹ کہ ایک شخص وزیر آلہ رہا انٹرم سیٹ اپ میں آج میرا وزیر داخلہ ہے آپ نے وہ جو پیچھے نویسنس ہوتی ہے کسی لاو بنانے کی کہ کوئی بھی شخص انٹرم سیٹ اپ کا اگلی انکارمنٹ گورنمنٹ میں کوئی ذمہ دار عوضہ نہیں لے گا مجھے پتہ ہے لاو منسٹر فارم پرائم منسٹر دیفنس منسٹر سارے ہاں موجود ہیں they will not agree with me today but they will have to agree with it ان پرنسپل ایک دن کو یاد آئے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں تک انٹیلر منسٹر کا تعلق ہے دو باتیں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے سیکیورٹی ایک ہوتی ہے سنس اف سیکیورٹی جو ترقیافتہ ممالک ہیں وہاں آپ کو لوگ بندو کے اکلاشن کوفے لے کے گارڈز نظر نہیں آئیں گے but the people have sense of security پاکستان وہ ملک ہے جہاں ڈالوں میں لوگ یہ اہم بات اور یہ آخری بات ہے آپ نے کہانی سنی ہوگی شہر ایرہ افریدی سات مرتبہ گرفتار دس مرتبہ گرفتار مجھے سات مرتبہ اٹھایا گیا گرفتار کیا گیا سیو تری ایم پی افلانہ یہ وہ میں سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ ماضی میں ایک لفظ ہیز ہوتا تھا اور اس پہ تمام پارلیمنٹینز کی توجہ اٹھاتا ہوں ماضی میں ایک لفظ ہیز ہوتا تھا کہ ان ڈپارٹمنٹس کو جناب ڈپٹی سپیکر صاحب پولیٹیکل انٹرفیرنس سے پاک کریں میں کہتا ہوں پولیٹیکل انٹرفیرنس تو پھر بھی بہت شریفانہ کام تھا پولیٹیشن تو پھر بھی عوام کو جواب دے ہوتا ہے اب ان اداروں کو نون پولیٹیکل انٹرفیرنس سے پاک کریں یہ پولیس والے کہاں سے آرڈر لیتے ہیں ہمیں جب گرفتار میں ہوتا تھا خان صاحب کو بھی کہا جاتا ہے جیل میں شہریار بھائی کو بھی کہتے تھے آپ کو بھی کہتے ہوں گے جواب جیل میں تھے اپنا صابق وزیراعظم صاحب ہم پہ اوپر سے پریشر ہے اوپر تو اللہ ہے اوپر تو اللہ ہے یہ اوپر کدھر سے آتا ہے یہ پریشر کدھر سے آتا ہے آخری بار آئی جی ڈی آئی جی ڈی پیو ہائرارکی کیوں بائی پاس ان کو بیس بیس دن دے کے تین تین مہینے تک پاسپورٹیشو نہیں کیا جاتا ان کی کانفرنسز ضائع ہو رہی ہیں یہ سکالرز یہ ہمارا جاپ کیلئے جا رہے ہیں پاسپورٹ کو پاسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کو ایک کرپشن کا ڈن بنا دیا گیا ہے بہت شکریہ جی آج میری اس حکومت کا انٹیلر منسٹر ہے وہ سپیرٹ ہی آپ نے فوت کر دی پولیٹیکل سپیرٹ کہ ایک شخص وزیراعلا رہا انٹرم سیٹ اپ میں آج میرا وزیر داخلہ ہے آپ نے وہ جو پیچھے نویسنس ہوتی ہے کسی لاب بنانے کی کہ کوئی بھی شخص انٹرم سیٹ اپ کا اگلی انکارمنٹ گورنمنٹ میں کوئی ذمہ دار عوضہ نہیں لے گا مجھے پتہ ہے لاو منسٹر فارم پرائم منسٹر دیفنس منسٹر سارے ہاں موجود ہیں they will not agree with me today but they will have to agree with it ان پرنسپل ایک دن کو یاد آئے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں تک انٹیلر منسٹر کا تعلق ہے دو باتیں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے سیکیورٹی ایک ہوتی ہے سنس اف سیکیورٹی جو ترقیافتہ ممالک ہیں وہاں آپ کو لوگ بندوقیں اکلاش ان کوفے لے کے گارڈز نظر نہیں آئیں گے but the people have sense of security پاکستان وہ ملک ہے جہاں ڈالوں میں لوگ آپ نے شریعر بھائی کی بات بری نہیں ہونے دی مجھے ذرا پیپل پارٹی کی نظر سے دیکھیں جی پیار سے دیکھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد والآل محمد all be brief in three minutes پہلے تو ایک اصولی بات رکھنا چاہتا ہوں یہاں سیاستدان سارے موجود ہیں دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں پارلیمنٹ نے رہنا ہے اور آئین نے رہنا ہے پاکستان کے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب پاکستان کا جو الیکٹورل پروسس ہے جو ٹرانسپیرنسی ہے آئین کے مطابق الیکشن کو صاف شفاف ہونا چاہیے یہ سب کے مفاد میں ہے ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے شاہ صاحب ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے اور آئین پاکستان میں ہے کہ کوئی بھی فارم ار پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی کیر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی بھی ذمہ دار چاہے وہ وزیر آزم ہو چاہے وہ وزیر آلہ کی کرسی پہ بیٹھا ہو یا اس میں کوئی منسٹر ہو وہ اگلا الیکشن کنٹسٹ نہیں کر سکتا ایسا ہی انہیچ وہ الیکشن کنٹسٹ نہیں کر سکتا the spirit what is the spirit spirit یہ ہے کہ اگر وہ اگلا الیکشن کنٹسٹ کرے گا تو جس جماعت سے کرے گا وہ اس کو فیور کر سکتا ہے تو یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ ایک شخص پنجاب کا وزیر آلہ رہا میں ذاتی میرا دشمن نہیں ہے میں زندگی میں شاید ان سے کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی لیکن بات اصول کی کر رہا ہوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو پنجاب جیتا ہے وہ پاکستان جیتا ہے جو پنجاب میں الیکشن جیتا ہے وہ وزیر آزم اس جماعت کا آتا ہے ایک شخص وزیر آلہ رہا اس کے نیچے ظلم ہوا تاریخ انصاف جو سب سے بڑی جماعتیں پرسیکیوٹ ہوئی ذل شاہ جیسے بچے ہمارے جو ہے وہ شہید ہوئے خواتین کو اٹھایا گیا چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا کوئی پولٹیکل آزادی نہیں تھی سابق وزیر آلہ پرویز علیہ صاحب کی وائف محترمہ ان کے ہاتھ تک سے نومینیشن پیپر چینے گئے کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں تھی وہ شخص آج میری اس حکومت کا انٹیلر منسٹر ہے